اوم شیگڑی شاہ نما رہ درائے دوستو آپ سبھی کا میری چنل ودکتہ ایس لوجر میں سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم صرف آپ کو تین لکشن ایسے بتانے والے ہیں جس سے کہ آپ 90% تک انمان لگا سکیں گے کہ آپ نے ایک لڑکے کو کنسیب کیا ہے یا پھر لڑکی کو دوستو ان لکشنوں کا دیکھیں کوئی بھی ویگیانی کا ادھار نہیں ہے لیکن جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کا ماننا ہے کہ جن گروتی محلاؤں میں یہ لکشن پائے جاتے ہیں ان کو بہت ادھک چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو لڑکا ہی ہوگا دوستو پہلے سمیں میں دیکھیں ایک ہی محلہ کے پانچ پانچ چھے بچے ہوتے تھے تو اس طرح سے ان کو کئی مطلب ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی مطلب گروتی محلہ کی چارڈ ڈھال ان کے کچھ نشانیوں کو دیکھ کر تو وہ انمان لگاتی تھی اور بہت سی گروتی محلاؤں میں یہ صحیح بھی نکل آتے ہیں لیکن کسی کسی محلہ میں یہ غلط بھی ثابت ہوتے ہیں تو ان لکشنوں کو آپ ہنٹر پرسن مان کر نہ چلیں دوستو ان لکشنوں کو جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کر رکھا تو سسکرائب جرور کر لیں بغیرہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے میرے آنے والی سبھی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلا لکشن ہے دوستو دیکھیں گروتی محلاؤں کو بہت سی چیزیں پسند ہوتی ہیں بہت سی چیزوں کی خوشبو پسند آتی ہے بہت سی چیزوں کی جو خوشبو ہے وہ پسند نہیں بھی آتی ہے تو دوستو ان کا ماننا ہے جن گروتی محلاؤں کو دیکھیں بیڈی سگریٹ یعنی جو سموکنگ کی جو سمیل ہوتی ہے اگر آپ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے اس کی سمیل سے آپ کا جی خراب ہو جاتا ہے یا آپ کو اُلٹی ہو جاتی ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے دوستو ان کا ماننا ہے کہ جن بھی گروتی محلاؤں کو پریگنینسی سے پہلے ان چیزوں کی سمیل سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن پریگنینسی کے بعد اگر آپ کو ان کی سمیل بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی ہے آپ کا جی خراب ہو جاتا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے موسلی دوستو یہ مانا جاتا ہے کہ جن گروتی محلاؤں کو سمیل سے بہت زیادہ دکت ہوتی ہے چاہے وہ پیال لسن کی ہو آٹے کی ہو یا کسی بھی چیز کی تڑکے کی سمیل اگر آپ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے تو یہ سائن دیکھے لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کے گھر میں کوئی سموکی کرتا ہے بڑا بھوزرگ اگر کوئی سموکنگ کرتا ہے یا آپ باہر جاتے ہیں آپ کو اس کی سمیل بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے اس کی سمیل سے آپ کا جی خراب ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کافی حد تک لڑکا ہونے کا سائن مان سکتے ہیں دوسرا لکشن ہے دوستو اگر گروتی محلاؤں کے دیکھیں ساتھوے آٹھوے محنے سے اگر continue اگر آپ کی ریڈ کی ہڈی میں درد بنا ہوا ہے یعنی آپ کو back pain کی problem بہت زیادہ ہو رہی ہے ریڈ کی ہڈی سے درد ہوتا ہوا اگر وہ درد آپ کے مطلب وزائنا تک اگر آپ کو ہو رہا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے کئی باری اس درد کو گروتی محلاؤں دیکھیں مطلب labor pain بھی سمجھ لیتی ہیں لیکن یہ labor pain نہیں ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو last trimester میں back pain کی problem بنی ہوئی ہے یعنی رک رک کے اگر آپ کو درد ہوتے ہی رہتے ہیں اور 8-9 مہنے میں continue اگر آپ کو back pain کی problem رہ رہی ہے آپ کتنا بھی مطلب cream مگرہ گیا کچھ لگا رہے ہیں اس سے بھی اگر آپ کو آرام نہیں پڑ رہا ہے مطلب آپ کے وزائنا میں آپ کو درد ہو رہا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اور اسے ڈاکٹر بھی صحیح مانتے ہیں تیسے لکشن کی بات کریں تو دوستو یہ لکشن بہت ہی سٹیک ہے ٹھوس ہے اور بلکل الگ لکشن بتایا ہے تو آپ اس کو دھیان سے سنیے گا دوستو اگر گروتی محلہ کو اپنی pregnancy میں اگر اپنے پیرو کی جو انگلیاں ہیں وہ بہت زیادہ سوج گئی ہیں دیکھیں پیرو میں swelling آنا الگ بات ہے لیکن صرف آپ کے پیرو کی جو انگلیاں ہیں ان میں بہت زیادہ swelling آ گئی ہے ان میں آپ کو بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے یا آپ کی انگلیاں بہت زیادہ لال ہو گئی ہیں ان میں آپ کو خارش مطلب اچنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور کئی باری اس میں آپ کو چھوچڑے دانے بھی کئی گروتی محلہ کو دیکھیں تو اس میں چھوچڑے دانے بھی نکل آتے ہیں اس طرح کی دکت اگر آپ کو ہو رہی ہے تو یہ سائن بھی دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کئی باری اگر بارش میں ہم زیادہ پیر بھیگاتے ہیں یا پھر سردیوں میں ہماری جو انگلیاں سوچ جاتی ہیں اسی طرح کی پرابلم اگر آپ کو اپنی پریگننسی میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس لکشن بھوک کو بھی دیکھیں کافی حد تک لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے تو دوستو یہ تین لکشن ہم نے بتایا ہیں جس سے کہ آپ کافی حد تک انمان لگا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر جرور کریں آپ سبی کو اوم شیخ ریش آئے نما